موسیقی وزیراعظم محمد شہباز شریف آج منگلہ ڈیم کے یونٹ پانچ و چھے کی ریفابشمنٹ منصوبے کے فتاحی تقریب بے شرکت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے وزیراعظم منصوبے کے فال یونٹس کا دورہ کریں گے جہاں انہیں بریفنگ بھی دی جائے گی عمران خان کا حالیہ بیان پالیوانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل اور جدید ریاستوں میں رائے جمہوریت کے سرہ سر برعکس ہے عمران نیازی کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے چاہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے وزیراعظم محمد شہباز شریف حالیہ سیلاب سے تیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا مشکل وقت میں قوم کا اتحاد عوام اور اداروں کی یکچہتی رفاہی تنظیموں عالمی اداروں اور دوست ممالک کا تعاون مثالی تھا سردیوں کے موسم میں متاثرین سیلاب کو ہماری امداد کی زیادہ ضرورت ہے مفاقی وزیر احسن اقبال کا نیشنل فلیڈ ریسپونس سینٹر میں تقریب سے خطاب جس قدر نقصان اس ملک کا جسٹس جعوید اقبال نے کیا کسی لیے نہیں کیا نیپ کی وجہ سے بیروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں یہ ادارہ صرف سیاست دانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے میں ستر پیش یا بھگڑ چکا ہوں کیس میں کچھ ہوتا تو تین دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا ملکی بقا کے لیے صدارے کو ختم ہونا چاہیے رانوما مسلمی قنون شاہد خاقہ نباسی عمران نازیم ماضی کا قصہ بن چکے خوش فہمی کا شکار ہے کہ اسیملیاں توڑ کر دوبارہ جیت جائیں گے آئندہ انتخابات میں فتح مسلمی قنون کی ہوگی سابقہ حکومت کے دور میں نیپ کا سیاسی استعمال کیا گیا وفاقی وزارہ سردار آیاز صادق اور رانہ تنویر حسین کی میڈیا سے گفتکو موجودہ اتحادی حکومت میں پورے ملک سے نمائندگی ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں امریکہ پر عمران نازی کے الزامات صرف سیاسی وقاصل کے لیے ہیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے پاکستان کرتے میں عام چاہتا ہے کشمیر پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو امران خان کے جھوٹ اور محتان کی سیاست مکمل بے نقاب ہو چکی یہ شخص اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں دے گا اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو صرف دو صوبوں میں الیکشن ہوں گے راہنما پیپلز پارٹی سینیٹر یوسف رضا گیرانی حکومت کا پہلی بار خاجہ سراؤں کو بے نظیر کی فالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ ہر تین ماہ بعد سات ہزار روپے دیا جائیں گے پروگرام اشتامل ہونے کے لیے نادرہ میں بطور خاجہ سراؤں اندراج لازمی وزیر آسم کے معاونے خصوصی برائے تخفیق غلوت و سماجی تحبس پیسل کریم کنڈی مقبوضہ کشپیر میں مظالم کے انتہا دس لاکھ سے زائد بھارتی فوج نے ریاستی مسلمانوں کی زندگی جہنم بنا دی محاصر اور تلاشی کی کارروائیاں روز کا معمول گھروں میں توڑ تھوڑ اور خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا جاتا ہے عالمی برادری انسانیت چوز مظالم رکوانے میں کردار ادا کرے پوریت پان فرنس لوگ ورسہ اسلام آباد میں لوگ ملہ بہت کئی نقاط پاکستان ٹیلیویشن نے بہترین کوریج کا ایوارڈ اپنے نام کیا دس روزہ لوگ ملہ میں پاکستان کی تمام صوبوں کی سقاقت نمائیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج رزاکاروں کا دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں رزاکاروں کے انتک محنت کو تسلیم کرنا اور اس جذبے کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اس سال کا موضوع ہے رزاکارانہ خدمات کے ذریعے یک چہتی رزاکاریت کے ذریعے مصبت تبدیلی لانے کے لئے اجتماعی انسانیت کی طاقت کو اجاہ کرتے گیا جاتا ہے نامور مزاہ نگار، افسانہ نبیس، مترجم اور شاعر پترس بخاری کی برسی پترس اردو اور انگریسی دونوں زبانوں کے قادر الگلام انشاء پرداز، بلند پایا نقاد اور بہتری مترجم تھے ان کی تصانیف آج بھی تازہ پھول کی مانند علم و فن کی خوشبویں بکھے رہی ہیں عدبی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان میں پترس بخاری کو حلال امتیاز سے بھی نواسا برطانیہ میں دنیا کے معمر ترین کچھوے کی سالگیرہ کی تقریب اٹھارہ سو بتیس میں فرانس میں پیدا ہونے والا جناتھ نامی کچھوہ ایک سو نوے سال کا ہو گیا پچاس سال کی عمر میں اس کچھوے کو برطانیہ لائے گیا جہاں وہ سرکاری رہائشتہ میں مزے سے ریٹائیمنٹ کی زندگی پسر کر رہا ہے سالگیرہ کی تقریب میں کیک، گاجر، سلاعت کے پتوں سیپ اور ناشفاتی سے کچھوے کی تواز ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز بولٹن میں آپ کو کہیں گے خوش شامد اید میں ہوں عیاز اسلام میں ہوں صدف علی خان ناظرین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ وحیر موسیقی موسیقی خبر رامے کی آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہواز شریف آج منگلہ ڈیم کے یونٹ پانچ اور چھے کی ریفر بشمنٹ منصوبے کے افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم منصوبے کے فال یونٹس کا دورہ کریں گے انہیں منگلہ پن بشلی گھر کی اپگریڈیشن سے مطالق بریفنگ دی جائے گی منگلہ ڈیم پن بشلی گھر کے پانچ اور چھے یونٹ پر ریفر بشمنٹ اور اپگریڈیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے جس سے ان یونٹس کی استعدادکار میں بھی اصافہ ہوا ہے وزیراعظم محمد شہواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا دشنام ترازی پر مبنی حالیہ بیان پارلمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے سمادی رابطوں کی ریب سائیڈ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ بیان جدید ریاستوں میں رائے جمہوری نظام پر تماشا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے چاہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا محنت اور اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ریسپونس سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سیلاب کی آفت سے نمٹنے کے لیے سارہ ملک کٹھا ہو گیا تمام اداروں سیول سوسائیٹی اور حکومت نے بھی مل کر بھرپور کام کیا انہوں نے کہا کہ سردیوں کے موسم میں متاثرین سیلاب کو ہماری امداد کی زیادہ ضرورت ہے ہم مل کر اسی جذبے سے پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے پاکستان کو کلائمٹ ریزلینٹ بنانے کے لیے ایک کانفرنس کی صورت میں بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے بھی پیش کریں گے اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس آفت نے تھرٹی بلین ڈالر پلس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ایک ایسی معیشت کے جو ابھی خود بہران سے نکل رہی تھی اس کے لیے اس کی کمر توڑنے کے لیے اتنی بڑی آفت کافی تھی لیکن جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے لارجلی خود اپنی محنت اور اپنے وسائل کے ساتھ اس پر کابو پایا اور ہم اس کے نقصانات کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے مسلم لیگ نون کے رہنمار شاہد خاقہ نباسی نے کہا ہے کہ معیشت کی تباہ حالی میں نیب کو بری اسمہ قرار نہیں دیا جا سکتا نیب قابلین کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتوے شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ احتساب کا جو نام نہات سلسلہ چل رہا ہے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کی بقاہ کے لیے اس ادارے کو ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ نیب کے قوانین کے وجہ سے سرمایہ کار خوف ستا ہیں جسے جاوید اکبال صاحب بھی فرما دیں یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائی تھے تاکہ کم از کم اپنی کمزوری کا اپنی غلطیوں کا اپنی کوتائیوں کا وہ اعتراف تو پاکستان کے عمام کے سامنے کر لیں کیونکہ جتنا نقصان جسے جاوید اکبال نے اور نیب نے پاکستان کا کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں کیا اور یہ نقصان جاری ہے آج بھی کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کل نیب کے مقدمے نہیں بھگتنے وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی چار سالہ بد انتظامی کے باعث اداروں کو چلانا مشکل ہو چکا ہے اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا وہ لاہار میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد صفیان لاہار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریلوے اور ہوابازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ ہم اپنی سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں اور تحریک انصاف کے گزشتہ چار برسوں کی بد انتظامی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسیمبلیا قانون سازی کرنے کے لیے بنتی ہیں توڑنے کے لیے نہیں جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چلتا وہ بتائیں انہوں نے خود کیا کیا تھا ان سے تو ایک ادارہ نہیں چل پایا آئیں بیٹھ کے مناظرہ کریں نا میرے ساتھ آپ اپنے لائیں وزراء کو جو ریلوے چلاتے رہے ہیں ریلوے کے سپیلنگ آتے ہیں پتہ ہے ریلوے ہوتی کیا ہے چلتی کہاں سے یا رکتی کدھر آ کے ہے بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے قواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ تین سو لوکوموٹیوز تیار کرنے کے منصوبے کا آغاز ہم نے کیا مگر پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کے باعث طریقہ انصاف نے اس پر کوئی پیش رفت نہ کی اور ہمیں لوکوموٹیوز کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑا پہلی بار ہوا ہے اس ٹی او ٹی کے بعد اس قسم کی کوچز کے لیے ریلوے کو سی بی یوز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ لیکن میں ریلوے انجینئنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی میربانی فرما کے اب جبکہ آپ کو ٹی او ٹی بھی آ رہی ہے اگلے چند ماہ میں ملے گا آپ کو کچھ مشینز بھی ملے گی اس سلسلے میں جدید اور آپ کی جو کیریز فیکٹری ہے وہ آپ گرےڑ ہوگی اس سے آپ کی بھی جو کرافٹمنشپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے واجہ ساد رفیق نے کہا کہ چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت چھپن کوچس پاکستان پہنچ گئی ہیں جبکہ آئندہ کوچس کی تیاری پاکستان میں ہی ہوگی انہوں نے کہا کہ ریلوے کی ترقی کا سفر ہمیں دوبارہ صفر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے محمد صوفیان پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور وفاقی وزیر آیاز صادق اور رانہ تنویح حسین نے کہا ہے کہ عمران خان کے خوش فہمی ہے کہ وہ اسیمبلی توڑ کر دوبارہ چیچ آئیں شرق پور میں میڈیا سے بعد کرتے ہوئے وفاقی وزیر اقتصادی امور آیاز صادق نے کہا کہ وزیر آباد واقعہ پر جی ایٹی بنانے کے لیے حکومت نے سپریم کورٹ کو تحریری درخواست بھیج رکھی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے ہی نامزد کردہ چیف الیکشن کمیشنر کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اس وقت کنٹیمٹ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے عمران کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برا بھلا کہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کو جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے اور پھر جا کے کہیں کہ جی میں معذرت کر لیتا ہوں الیکشن کمیشنر بھی ان کی مرضی کا ہو چیف جسٹس بھی ان کی مرضی کا ہو یہ نہیں ہو سکتا اور چیف الیکشن کمیشنر کا نام عمران خان صاحب نے خود دیا تھا تو یہ اب ان کو متنازع بنانا چونکہ وہ اصولوں پر چل رہے ہیں یہ غیر مناسب اور نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور نہ اس طرح کو تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اس موقع پر وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کا کہنے تھا کہ عمران خان کے خلاف کیس عدالتوں میں زیر سمات ہیں عمران خب اب ماضی کا قصہ بن چکا کیس عدالتوں میں ہے اور انشاءاللہ اس کے خلاف یقینی طور پر جو فیصلہ آئے گا اور اس کو سزا ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی مجھے تو دوسری گجائش نظر نہیں آتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اتحادی حکومت میں پورے ملک سے نمائندگی ہے ہم سب مل کر مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کے امریکہ پر الزامات صرف سیاسی مقاصر کے لیے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے نمہوریت کی بقا اور پارلیمان کی بالدستی کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ اسیمبلی اپنی مدت پوری کرے سب مدت پوری کرے مجھے جو مجھے مجھے ملے کے لئے اور جب کے لئے امتے ہیں ان کے لئے پاکستان سے تہلیدا ہوں انجامیوں کے لئے جوانا ہیرے ہیں امیس کی طرفیلی ہم نوانا نوانا آجانا اس امرضان مشاتہ مجھے ہم ہم سبتتے ہیں بلاوت بچو زرداری نے کہا کہ پاکستان خطنے میں ہم چاہتا ہے مسئلہ کشمیر پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے بھارت نے اگست 2019 میں قوم متحدہ کی قراردادوں سمیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی مہدی حکومت نے کشمیر سمیت پورے بھارت میں مسلمانوں کے لئے زمین تنکہ رکھی ہے کشمیر پوری امترین پوری امترین پوری امترین پوری امترین پوری امترین جنگ وقت انبات لکھانی مہدیmondan چاہتا ہے ما کشمیر شکٹو زیاداری وصوب محتweою از سکتا ہے ہندو سپرمیسیس ریجیم اور اس کے لئے کشمیر اس کے لئے کہ انڈیا 2019 یونیلیٹرلی انڈرمائن دیر یونیٹی نیشن ستیٹس انڈیویلیٹی کانسل ریزولیشن و انٹرنیشنل لور سابق حضیر آزم سینیٹر یوسف ازاگلانی نے کہا ہے کہ عمران خان صرف جھوٹ اور بہتان کی سیاست کرتے رہے ہیں جو اب مکمل ایکسپوس ہو چکا ہے لودھرہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر یوسف رزاگلانی نے کہا کہ عمران خان اساملیہ توڑنے کا رسک نہیں لے گا اگر اساملیہ تحلیل ہوئی تو صرف دو صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون کے خلاف میڈیا فائل کیا وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارر کہتے ہیں کہ ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں اساملیوں کو اپنی مدت پوری کرنے شاہیے ہمیں آزاد کشمیر کے الیکشن سے اعتماد ملا ہے عمران خان اساملیہ توڑ کے دیکھ لیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں وزیر آباد کے علاقے گکھر اور احوالی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ تارر نے کہا کہ پنجاب میں چیف سیکریٹری اور آئی جی پرویز الہی کی انہا کی بھینٹر چکے ہیں پرویز الہی لوٹ مار اور کرپشن کرنے والا آئی جی اور چیف سیکریٹری چاہتے ہیں لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دے گے انہوں نے کہا کہ عمران خان یوٹن کا بادشاہ ہے کل تک وہ جنہیں چور ڈاکو کہتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سادہ ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ الاد سے زیادہ احتیار پر توجہ دے کر بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کراچے میں بابا فرید آئیکیم ٹرسٹ کی تقلیبے تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت دو کروڑ سے زیادہ افراد ہیپٹائٹس کا شکار ہیں احتیاط برت کر لوگ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں سرد مملکت نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے معاشرے میں سہولیات بڑھانے اور انہیں قومی دھارے ملانے کے لیے مربوط اقتامات کی ضرورت ہے ملک میں ذہنی امراض کے ساتھ اباب کے لیے بھی اقتامات ناگزیر ہیں چوبیس پرسنٹ لوگ ایٹس ٹائم ٹوڈے آر انڈر منٹل سٹریس کہیں جہاں ایکسس مل جاتا ہے تو وہ کوئی ریلیکسیشن میڈیسنز لے لیتے ہیں نہیں ملتا تو وہ گھر میں ہی پریشان ہوتے ہیں کیا بات تھی بھئی اس نے اپنی بیوی کو کیوں مار دیا جان سے اس لیے مار دیا کہ لڑائی ہوتی تھی پیسے کم آتے تھے پیسہ وز نوٹ دیشو اس سمبڈی کے کوئی ان کو گائیڈ کر دے تاکہ بھئی دیز آدھی آپشنز اپورچونٹیز اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کریں کیا ہے کہ جو کالیج سٹوڈنز گوئنگ سٹوڈنز ہیں ان کا منٹل سٹریس سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ آف کالیج گوئنگ سٹوڈنز کیا کر رہے ہیں صرف پیسے کے پیچھے ہم نے اپنے چابی بھز دی اپنے بچوں کی کہ جاؤ بچہ لگ جاؤ اب وہ اتنا تیزی سے بھگاتے ہیں کالیج میں کہ وہ ساری عمر بھاگتے ہی رہتا ہے اس کو چینی نہیں پڑتا کیونکہ ماں باپ نے اور کالیج نے کہا ہے پیسے بناو ہے نا at every cost پیسے بناو گھروں کی محبتیں ختم کر دو لگ جاؤ پیسے کی پیچھے what a disbalanced society دنیا پہچانے نہ پہچانے میں اور آپ تو پہچاننا شکرے نا اس بات کو and how many psychiatrists are there four hundred and fifty دو کروڑ سے زیادہ mental stress کے لوگ ہیں four fifty psychiatrists وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ حکومت بینظیر income sport program کے ذریعے پہلی مرتبہ خاضر سراؤں کو بینظیر کفالت program کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت خاضر سراؤں کو ہر تین ماہ بعد سات ہزار روپے دیے جائیں گے اپنے ویڈیو پہ غام میں معاون خصوصی دخفیف غربت تو سماجی تحفظ اس نے کہا کہ بینظیر کفالت پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نادرہ میں بطور خادشہ سراؤں اندراج لازمی ہے کس کی ادائی کی ڈیٹرہ کی تصدیق کے بعد بزریا بینک کی جائے گی بینظیر income support program کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم خوجہ سراؤں کو سات ہزار روپے سہمائی کی بنیاد پر سپورٹ کرنے جا رہے ہیں لہٰذا میری یہ اپیل ہے تمام خوجہ سراؤں سے کہ وہ اپنے لوکل اندراج لازم سپورٹ پروگرام جو آپ کا تحصیل کا دفتر ہے وہاں پر جائیں اپنی ریسٹریشن کروائیں اگر کسی کو کسی شکایت ہے یا کوئی انفارمیشن چاہیے آپ اپنے لوکل تحصیل دفتر بھی جا سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایڈنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا کہ مٹیاری مہگا کرپشن سکینڈل کے حوالے سے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مٹیاری زلح سے انٹی کرپشن نے بیالیس کروڑ روپے وصول کر لیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد میں زیر سمات الین جی ریفرنس میں جج کی ادم دستیابی پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے شاہد خاکان عباسی اور دیگر کے خلاف کیس کی سمات بغیر کارہوائی ملتوی ہو گئی شاہد خاکان عباسی احتساب عدالت میں پیش ہوئے احتساب عدالت کے جج آزم خان کی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد تاحال نئے جج کی تائیناتی نہیں کی جا سکی کیس کی سمات بیس سسمبر تک ملتوی کرتی گئی ہے امریکہ میں پاکستانی صفیر مسود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکی ریاست اکلوہامہ میں موجودہ ستر ملین ڈالر کی دو طرفہ تجارت موجودہ اس صداد سے انتہائی کم ہے اور اس سے نیجی شعبے کے درمیان بہتر نیٹ وارکنگ اور روابط کے سر کی کئی گناہ تک بڑھایا جا سکتا ہے اکلوہامہ سٹی کے سالانہ اشاہیے کے موقع پر خطاب کرتوے صفیر پاکستان نے کہا کہ ہیلڈ کیر، میڈیکل بیلنگ، تشخیص اور عدویات جیسے اہم شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں جہاں بروقت اور منافع بک سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے تقریب میں امریکی حکام، کاروباری افراد، مختلف پیشوں سے تعلق کرنے والے ماہرین اور پاکستانی کمیونٹی شریک ہوئی اس سے قبل ریاست اکلوہامہ کے گورنر جان کیونسٹٹ نے ملاقات کے دوران سفیر پاکستان سے دونوں ملکوں کرمہ بین، معاشی شراکتداری کو مضبوط بنانے خصوصا کلین انرجی جیسے ترجیحی شعبوں سے مطالق مستقبل کے اقتماعات پر بات چیت کی روح کرتے ہیں تھٹھٹھا گھر جہاں پر حالیہ سہلاب کے بعد متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہے متاثرین میں خطرناک بیماریاں پھیلنے لگی ہیں گاؤں میں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری پھیل چکی ہے اسی طرح جلد کو متاثر کرنے والی بیماریوں میں نمائے اصافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جاننے کے لئے رابطہ کرتے ہیں اپنے نمائے دیں مرزا حسن بیگ سے جی حسن بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس ٹھٹھٹا کے سلاب متاثرین کی بہالی کا عمل تو شروع ہو گیا لیکن ان کو بہالی کے بعد شدید پریشانیوں کا سامنا ہے جہاں ان کے بعد ٹینٹ نہیں ہے ابھی تک حکومت کی طرف سے ان کو محوظہ آدھانا کیا گیا جس کے ان کے گھر ابھی تک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے لئے کائی گاؤں گھوٹوں میں ابھی تک پانی جمع ہے سلاب اور برسات کا جس کے شدید پر ہوا ہے دوسری صورتحال جو ان کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے بیماریوں کی اور آج اب شیدی موری پر ایک میڈیکل کیم لگایا گیا ہے خطرناک بیماری سامنے آئی ہے جانوانوں سے انسان پر لگنے آلی بیماری ہمیں فنگس زیادہ ملنا ہے گرمی ہیں پانی میں لوگ ہیں پیپ کے دانوں والے مریض بہت زیادہ ہیں پائو ڈرما ہم کہتے ہیں ان کو ننگے پاؤں چل لیں پچارے پانی کے اندر چل لیں تو اس کے بعد یہ چھوڑوٹے مچھر ہیں یہاں پر عجیب و غریب قسم کے وہ کاٹتے ہیں بڑے زیر ہلے تو وہ بھی جو ہے اسے کا پر خارش ہوتی ہے اسے کا دانہ نکلاتا ہے یہ ہمیں ملنا ہے یہاں پر کسی اس طرح کے ایکزیما میں یہاں پر ملنا ہے بہت زیادہ اور ایک اور بیماری جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے جو کہ بہت کمیاب ہوتی ہے ہمیں جو ہے وہ سالوں میں کوئی ایک مریض ملتا ہے وہ آر ایف اورف کہلاتی ہے یہ جانوروں سے چوپائے مال سے انسانوں میں لگتی ہے دوستو سے تین سو کے قریب ہم پیشنٹ دیکھ چکے ہیں ڈرماٹالوجی کے ایک عورت آئی تھی اس کو یہاں پر ایک ٹکہ لگا ہوا تھا وہ ایسی ایک بیماری تھی جو جانور سے جو ہے نا وہ انسانوں میں پھیلتی ہے لیکن انسانوں کے بعد وہ دوسرے انسان میں نہیں پھیلتی لیکن جانور سے وہ بیماری جو ہے وہ انسانوں میں پھیلتی ہے اس کے علاوہ جو شدی موری میں دوسری بیماری سامنے آئی ہے وہ ہے داد کی بیماری جگہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کو داد پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹروں کہنا ہے کہ گندے پانی اور ان کو گندہ رہنے کی ویدے کیونکہ وہ یہاں نہا نہیں پا رہے ہیں اپنے سفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں اس لیے ان کو یہ بیماری پھیل گئی ہے تو اب یہ بیماری کو قابو کرنے کے لیے اس ٹیمپ لوگوں کو کہنا ہے کہ میکمہ سہت کو فوری طور پر توجہ دینے جائے تاکہ یہ بیماری پر قابو پایا جا سکے ورنہ بیماری شہروں تک پھیلی تو بہت خطرناک ثابت ہوگی یہ بہت شکریہ مرزا حسن بیک ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختون خامعات سے پانچ روزہ انساد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے مہم کے دوران صبح دار حکومت پشاور سمیت خیبر نشہرہ ممن باجور سوار ڈیریس میل خان ٹانک جنوبی وزرستان میں بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے مہم کے لیے تربیت آفتہ پولیو ورکس پر مشتمل سات ہزار چھ سو اکاسی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں چھ ہزار چھ سو دس موبائل ٹیمیں پانسو چھالیس فکس ٹیمیں چار سو اکاسی ٹرانزٹ اور چوالیس رومنگ ٹیمیں شامل ہیں مہم کے سیکیورٹی کے لیے بیس ہزار ایک سو باون پولیس اہلکاروں کی تائناتی کی گئی ہے جنوبی ازلہ میں پولیو وارس کی موجودگی کی وجہ سے روان سال بیس بچے پولیو وارس کا شکار ہو چکے ہیں مسلمی گنون کی سینئر رہنما اور سابق سینیٹر بیگم نجمہ حمید کو راولپنڈی میں سپردہ خاک کر دیا گیا مرہومہ وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کی خالہ اور مسلمی گنون کی سینئر رہنما طاہرہ آرنگزیب کی بہن تھی رپورٹ کر رہے ہیں شاروخ شفی راولپنڈی میں بیگم نجمہ حمید کی نماز جنازہ میں مسلمی گنون کے سینئر رہنما راجہ زفر الحق سابق گورنر خیبر پختونہ اکبال زفر جھگڑا سابق سینئر چودری تنویر خان سینئر لیگی رہنماوں تلال چودری تارک فضل چودری انجا مکیل اور سابق چیرمن سینئر نیر حسین بخاری زمورت خان سمیت امایدین علاقہ سیاسی شخصیات و کارکنوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی پیدائشی مسلمی گنون کی کہلانے والی مسلمی گنون شعبہ خواتین کی سابق صدر نجمہ حمید جماعت میں ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ دو مرتبہ مسلمی گنون کی سینئر رہی بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلمی گنون کی رہنما رکنے قومی اسمبلی تاہرہ اورنگزیب کی بڑی بہن اور موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ تھی بیگم نجمہ حمید راول پنڈی میں پارٹی کی پہچان تھی جماعت میں نے کہا ایسا ایک مقام تھا کہ بیگم کلسون نواز صحبہ سے لے کر قائد مطرم مریم نوازشی سے ان کا ذاتی پیار اس لئے تھا مریم نواز صحبہ سمید کہ وہ ایک بڑی عظیم خاتون تھی اتنی مطلب پیاری خاتون تھی اتنی امدرد خاتون تھی جہاں بھی ملتی تھی وہ دست شفقت ہمارے سار پر رکھتی تھی لیڈیز ونگ کو انہوں نے بڑا متحرک کیا وہ پورے پنجاب کی صدر بھی دیں ہیں ماشاءاللہ ان کی طرح ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اچھی اور صاف ستری سیاست کرے ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر ایک پلوٹیکل ورکر کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری کوئی بڑی بہین ہم سے جدا ہوگی ہو پہلے دن سے جب سیاست شروع کی تھی تو آج دن تک وہ ایک ہی جگہ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہی شاروک شفی پاکستان ٹیلوی نیوز راول پنڈی کہ جی اتنے لاکھ روپے ہیں کوئی ملازم استعمال کر سکتا ہے پورے سال کے اندر لیکن یہاں پہ جو لیمٹ کا تعیون کیا گیا وہ فرد کے لیے کیا گیا اب یہ کہ اگر کسی اسمبلی کسی فیملی کے جو میمبرز ہیں ان کی تعداد دس ہے تو ہر آدمی کے لیے لیمٹ ہے وہ کسی ایک پوری فیملی کے لیے نہیں ہے ہر آدمی کے لیے لیمٹ ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈائی لاکھ روپے جو ہے وہ ایک سے پندرہ گریڈ تک کے لوگ جو ملازمین ہیں ان کے لیے تین لاکھ روپے سولہ اور سترہ کے لیے اور باقی پانچ لاکھ روپے اٹھارہ اور اس سے اوپر جو ملازمین ہیں ان کے لیے ہیں تو یہ جو ڈائی لاکھ تین لاکھ اور پانچ لاکھ ہے یہ فیملی کی نہیں ہے یہ ایک ایک ممبر کی ہے جو فیملی کا ایک ممبر ہے اس کے لیے ہے پھر جو والدین ہیں ان کے لیے بھی الگ لیمٹ ہے اگر ماں اور باپ اللہ تعالیٰ سب کو حیات رکھے اگر دونوں ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ لیمٹ ہے کسی پوری پیرنٹس کے لیے ایک نہیں ہے تو یہ اچھی چیزیں باقی جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں بعض وقت عام طور پر کروانے پڑتے ہیں اس کا اس کے اندر کور کیا ہوا ہے انہوں نے او پی ڈی بھی اس کے اندر کور کی ہوئی ہے تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو انشورنس کوریج ملتی ہے لوگوں کو اس میں یہ نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کافی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یہ اچھی چیزیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انشورنس کمپنی ہے وہ اپنی اس کمیٹمنٹ کو لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی کوتائی نہیں کریں گے تاکہ ملازمین کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو پالیسی لی گئی ہے ان کے لیے اس سے آسانیاں ہوئی ہیں اس سے مشکلات نہیں ہوئی ہیں اور اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں ضرور کہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورتیں مقصد یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ڈی ایم سی ایسٹ کے ان کو سہولت ملے صحت کی بہتر سہولتیں ملیں اگر اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر شاید اس کا کوئی فائدہ میں نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ جب آئندہ اس پر ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹیشنز پر شروع ہوگا تو اس کی جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں کوتائیاں وہ بھی سامنے آئیں گی اور اس کو آہستہ آہستہ دور کیا جائے گا دوسرا یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ گاڑیاں باہر کھنی ہیں جو مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں مچھروں سے یا دیگر جو ٹیڑے مکوڑیں ان سے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سپریے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے یہ بہت مشکل آ رہی تھی کہ کراچی شہر میں جو کیم سی ہے اس کے پاس اتنی ایکوپمنٹ اتنی مشین ری اتنی گاڑیاں اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ پورے شہر میں ہر علاقے میں بروقت جا کر یہ سپریے جو ہے وہ کر سکے تو یہ ہوا پچھلے کچھ سالوں سے کہ ڈی ایم سیز نے اپنے طور پر ایکوپمنٹ جو ہے پروپیور کرنا شروع کیا کچھ مشینیں لینا شروع کی لیکن وہ بھی ناکافی تھی اور چھوٹی مشینیں تھیں جو اسے یہ گلیوں میں جا کے مور سائیکل پر سپریے کرتے تھے لیکن آج جو مجھے بتایا گیا ہے کہ کافی ہیوی مشینز نہیں ہیں بڑی مشینز نہیں ہیں جن کو گاڑی کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ علاقوں میں سپریے کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ ابھی تو صرف یہ پانچ گاڑیاں ہیں اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا اس لیے کہ سبائی وزیر سین سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مچھروں کی افسائش ٹوکنے کے لیے سپریے کرنے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں کہ انشورس کامپنیاں اپنا کام بہتر طریقے سے کریں گی اور ابھی آپ کو براہ داست لے چلیں گے گورنر پنجاب بلیگو رحمان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کے بارے میں پچھتے بعد میں میں بات کرتا ہوں لیکن ابھی مجھے یہ ہی کہنا ہے کہ کمپیٹیو ایکزام سینٹر کا سہرہ ڈاکٹر ایتشام انور صاحب جو ہمارے بڑے کابل اور مثالی آفیسر ہیں جن کا اپنے سارے کام میں محنت سے وہ کرتے ہیں لیکن ایڈوکیشن میں ان کا دل تھڑکتا ہے اور ان کے آئیڈیے پہ میں اپریشیٹ کروں گا وردی وائس چانسلر کو اور آپ کی ٹیم کو ڈاکٹر شاہد صاحب کو اور باقی سب کو جنہوں نے مل کے اس کو یقینی ملایا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سنتے کہ جو آپ کے پہلے دو بیچز ہیں جب وہ پہلے محلے میں سی اس ایکزام میں وہ بچے بیٹھے تو ریزولٹ کیا تھا ہنڈرڈ پرسنٹ پہلے پہلے محلے میں سو فیصد بچوں کا کامیاب ہونا ہے اس ریلی امیزن اور آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹیو ایکزام لیڈرشپ پوزیشنز پر بڑاکرسی میں لیڈرشپ پوزیشنز پر لے جاتا ہے تو اس جامعہ میں اگرچہ پورے ملک سے بچے پڑھ رہے ہیں جب تلوچستان کے ہیں اور باقی سب جگہوں پہ ہیں لیکن یہاں پہ ریپریزنٹیشن ساؤت پنجاب کی بہت زیادہ ہے لیکن انٹرسٹنگلی سوسی اکنومک ڈیویلپمنٹ میں ساؤت پنجاب اور بلوچستان اور یہ سب علاقے ریلیٹیو باقی ملک سے پیچھے ہیں تو بھی نیڈ مور اینڈ مور لیڈرشپ پہلے ملک سے پیچھے ہیں اور آپ نے آگے پڑھ کے زیادہ ریپریزنٹیشن کرنی ہے تاکہ مسائل کا بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے اور ہماری ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے دانس سکول جب قائم کیے گئے تھے تو ان کے اندر بھی سوچ یہ تھی کہ انتہائی پسماندہ اور مارجنلائز تقوی سے بچوں کو جب لیا گیا ان کے گھر جا کے دیکھا گیا ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دانس سکول اتنے اچھے سیٹ اپس ہیں اور ہمارا بچہ وہاں پہ پڑھے لیکن اس میں یہ پارٹ آف ڈیزائن کہ اس میں انتہائی وہ بچہ پڑھے گا جو معاشرے میں جس کو ہم پسا ہوا طبقہ کہتے ہیں استحال زدہ طبقہ کہتے ہیں یا وہ بچہ جو آگے بڑھنے سے اس کا مواقع رکھ جاتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس بچے کو پراپر ٹریننگ اور پراپر گائیڈنس اور پراپر ایڈوکیشن اچھے محول میں ملی تو وہ بچے ہمارے ڈسٹرک کمپیٹیو ایکزیم میں ڈیفرٹ کمپیٹیشنز میں ایسے رائٹنگ میں سپیچز میں نہ صرف بہر پر ڈسٹرک میں بلکہ دوسرے ڈسٹرک میں بلکہ ڈیوین لیول پہ سوبہ لیول پہ ملکی لیول پہ اور بینر اقوامی جگہوں پہ امریکہ اور برطانیہ اور مختلف جگہوں پہ جا کے دیس ٹوڈ آؤٹ اور دی آؤٹ نمبر دیر آدھر پیپل کمپیٹیو کمپیٹیو آدھر ایڈی آز تو میں بہت ایک دور پہ ریپریشیٹ کروں گا اس سینٹر کا یہاں بننا میں سمجھتا ہوں اس کے بہت دور رس اثرات میں لاسٹ اپنے ویزٹ میں بھی مجھے کہا گیا کہ میں اس کو اناؤگریٹ کروں تو میں نے کہا کہ آئی کانٹ ٹو ایٹ آلون جو اس کے مین جنہوں نے آئیڈیا دیا اور جنہوں نے اس کو یقینی بنایا ان دونوں کے بغیر میں نہیں کر سکتا اور ڈاکٹر ایتر شاہ منور صاحب اسے ملک سے باہر تھے تو آج خاص پر وہ بھی ہاتھ شریف لائیں اور ہم نے ایک اٹھے تلکے کیا تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس وقت سیکرٹری تعلیم ہیں صوبائی پنجاب کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے کندوں پہ ایس آفیسر وہ کام کرتے ہیں لیکن پہشے دنوں ان کو ایلی ویج کر کے پورے پنجاب میں سیکرٹری بنا دیا گیا تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی جس کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں لیکن وہ کسی اور شعبے میں تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تعلیم کے ساتھ جڑل رہنا ہے مجھے وہ ترقی نہیں چاہیے اور انہوں نے کوشش کر کے اور واپس جو ہے یہ ساؤ پنجاب میں آئے کہ ساؤ پنجاب میں ان کی جو پہلے کنٹریبوشنز ہیں اور تعلیم میں جو کنٹریبوشنز ہیں اس کو ہی جاری رکھنا چاہتے تھے اور ان کی سکسس سٹوری میں دیکھیں کامیابی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ڈی سی لگے رہے ہیں کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت آ جائے اور وہ آپ کے اچھے کام سے آتی ہے تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب is وائدلی رسپیکٹڈ throughout the country for his good work جہاں جہاں رہے تعلیم کے لیے نئے انیشیٹیوز کے لیے thinking out of the box جو ہے he is known for that ابھی انہوں نے ٹرانس جنڈر سکولز قائم کی ہیں انہوں نے ان محنت کا بچوں کو جا کر پکڑا جو اپنی فکر روزگار اور فکر معاش کی وجہ سے کام نہیں چھوڑتے تھے سکول نہیں آتے تھے سکول میں ان کو بلایا جائے مفت تعلیم دی جائے ان کو کتابیں دی جائے وردی دی جائے وہ آنے سے انکاری تھے کہ نہیں ہم نے تو کچھ پیسے کما کے اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالنا ہے ان بچوں کے لیے انہوں نے especially early morning schools قائم کیے کہ بچے صبح صبح پڑھ کے اور اس میں بڑی تعداد میں وہ بچے آنا شروع ہو گئے تو الحمدللہ بہت سے اچھی ہیں اور سب کی بیٹا اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے انشاءاللہ میں competitive exams کے حوالے سے اور تمام exams کے حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی منزل کا بتا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اپنی ایک ہمارا وین ہونا چاہیے اور تاکہ ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ستارے کی خبر نہ منزل کا پتا چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ہم directionless چلیں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہا ہے تو ہمیں اپنا aim بنانا چاہیے لیکن aim میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے اگر ہم کسی وجہ سے اپنی کوشش کے باوجود وہ achieve نہ کر سکیں تو پھر بھی ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا کیونکہ مایوسی option نہیں ہے مایوسی گناہ ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اور بہتر کام لینا چاہتا ہے we must move on we must stay committed and we must stay and work with passion and with zeal اور ہمیں بلکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بچے جو 100% written test میں کامیاب ہوئیں اگرچہ میری دعا ہے کہ سو فیصد بچے آگے exams میں کامیاب ہو لیکن بڑی limited وہاں پہ states ہوتی ہیں likely 100% کیونے کی کم ہے تو پہلے تو ہمیں try it try again کی مزدار دوبارہ کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے دوسری تیسی کوشش کے باوجود تو we must move on اور ہمیں اور اپنے راستے بھی گونتے رہنے چاہیے اور یقین کریں جو آپ یہاں پہ training حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لئے skills enhancement کے مواقع آپ کو دیے گئے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آگے لے کر جائیں گے آج صبح young leaders سے میں بات کر رہا تھا اور at the cost of repetition کیونکہ یہاں پہ بہت سے اور students بھی موجود ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی knowledge بڑھانا ہے اپنی knowledge base کو بڑھانا ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ lifelong learner بننا ہے university اور تعلیمی ادارے سے جب آپ بہار جائیں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ آج آپ کی تعلیم ختم ہو گئی ہے آپ کی تعلیم جاری رہنی چاہیے اور آپ کو ایک lifelong learner بننا ہے اور آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے آپ کی life جو ہے وہ meaningful ہونی چاہیے کیونکہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ ایسے ہی ہیں جیسے اندھیرے میں time up to یا مال رہے ہو یا ان کی کوئی direction نہ ہو اور جو لوگ بامقصد زندگی گزارتے ہیں آپ یقین کریں وہ ہر طرح سے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے knowledge کے ساتھ ساتھ اپنے اندر inculcate کرنا ہے آپ نے اچھی positive character traits کو آپ پڑھئے کہ ہلم کیا ہے ہلم کس magnanimity کی اور کس ظرف کیا ہے ظرف magnanimity کی بات کرتا ہے آپ پڑھئے کہ gratitude کی feeling جو ہے یا gratitude کی عادت کیا ہے اپنے عادت بنائیے positive character traits کو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بھی شکر قبول نہیں ہے جب تک آپ ان کا شکر نہ ادا کریں جن کو میں نے ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج جہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے والدین کو ذریعہ بنایا پھر آپ کے اساتذہ کو ذریعہ بنایا پھر آپ کے ماحول جو اس کو ذریعہ بنایا یہ ادارہ یہ جامعہ یہ اساتذہ یہ آپ کی بہتری کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں they want to see a successful person in you اور آپ کو train کیا جا رہا ہے so be thankful be hopeful stay away from contempt مایوسی کا کبھی شکار نہیں ہونا اور ان لوگوں سے بھی دور رہی ہے جو مایوسی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر خامیاں اور کمیاں ڈھون کے انہیں بہتر کرنے کی کہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے to err is human انسان خطا کا پتل ہے اگر ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو ہمیں شاید ہر شخص برا لگنے لگے اور اگر ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھنے نکلیں گے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو تقریباً ہر شخص اپنے سے بہتر لگے گا اور ہم میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں دوسروں سے سیکھنا ہے اور آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ گوانہ پنجاب علی غرہمان بہاورپور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دروں میں آپ کی قدر ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دان سکول قائم کرنا بھی پسے ہوئے طبقے کے لیے تعلیم کا حصول آسان بنانا تھا مسلم اگنون کی سینئر رہنما بیگم نچمہ حمید کے انتقال پر تازیت کا سلسلہ چاری ہے وزیر خزانہ اسحاق دار مرہومہ نچمہ حمید کے گھر گئے انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا اس معاقل پر وزیر خزانہ نے ملک و قوم جمہوریت و پانٹی کے لیے خدمات پر بیگم نچمہ حمید کو خراج عقیدت پیش کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ بیگم نچمہ حمید کی سیاسی جمہوری اور روامی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا وزیر خزانہ نے مرہومہ کے درچات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے سبد جمیل کی دعا بھی کی پاک بحریہ کے سابق سربرا ایڈمیرل سعید محمد خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے سعید محمد خان انیس سو اکانوے سے انیس سو چورانوے تک پاک بحریہ کے سربرا رہے پاک بحریہ کی تعمیر و ترقی اور دفاع وطن میں ان کا قلید ہی کردار رہا چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد عمد خان نیازی نے سعید محمد خان کے انتقال پر اثار افسوس کیا ہے مرہوم کی نماز جنازہ آج دھائی بجے ایچ الیون کبستان میں ادا کی جائے گی کل جماعتی حلیت کانفرنس نے بھارت اور کشمیر اسے مطالق جنرل آسم منیر کے بیان کا خیرمکتم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان کشمیریوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے اور اس سے کشمیری عوام کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں کل جماعتی حلیت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگست جاری ایک بیان میں کہا کہ جنرل آسم منیر کے دو ٹوک اور واضح پیغام سے بھارتی عوانوں میں لرزہ پیدا ہوا ہے اور اس سے مظلوم کشمیریوں کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر ایک متنازہ علاقہ ہے اور بھارت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اس پر قابض ہے کشمیری عوام حق خودرادیت کے حصول کے لیے اپنی جدوجہ جاری رکھیں گے دری اصنا کل جماعتی حلیت کانفرنس کے آسا جنرل آسم منیر کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ مخطوصہ جمہور کشمیری میں بھارتی فوجی مسالم کشمیریوں کے جدوجہت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے انہوں نے پاک فوج کے سپاہ سالار کے اس بیان کے خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت اپنے مصموم آسائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا مینو لقوامی دنیا کو انصاف یقینی بنانا چاہیے اور کشمیری عوام کو قوامی متحدہ کی قرارتادل کے مطابق حق خودرادیت وزر داخلہ سلمان سویلو کا کہنا ہے کہ زلہ کرکامس میں ہونے والے حملے میں سکول رہائشی امارات اور ایک ٹرک کو بھی نقصان پہنچا زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترکی نے کہا ہے کہ یہ حملہ شام کے علاقے کوبانی سے ہوا ہے جو کرد ملیشہ کا کنٹرول ہے تاہم کرد ملیشہ کے جانے سے اس الزام پر فاری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا کیا ادھر شام میں معاشی بہران کے خلاف مشتل مظاہرین نے سویزہ شہر کے گونر آفس پر دھاوا بول دیا اور امارت کے کچھ حصوں کو آگ لگا تھی مشتل مظاہرین نے حکومت کے خلاف نارے لگائے اور صدر بشارو لسل سے مستحفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا گونر آفس کی امارت میں آویزہ صدر بشارو لسل کی تصویر پھار دی گئی جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق اور چار زخمی ہو گئے شام میں طبیل ایسے سے جاری خانہ جنگی اور مغربی پابندیوں کے باعث معاشی حالات بہت خراب ہیں ایران نے محسا مینی کی دوران حراست حلاقت کے خلاف دو ماہ کے مسلسل پرتشدد مساہروں کے بعد اپنی اخلاقی پولس کو ختم کر دیا ایف پی کے مطابق ایران کی ایٹارنی جنرل محمد جعفر منتظری نے کہا ہے کہ اخلاقی پولس کا عدلیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو ختم کیا گیا ہے دوسرے جانب ایران میں سرکاری طور پر اخلاقی پولس کو سڑکوں سے ہٹانے سے مطالق کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ ملا ہے کہ لازمی ہجاب کے قانون کو تبدیل کر دیا جائے گا جی سیون ملکوں اور ان کے اتحادیوں کے درمیان روس کے تیل کی قیمت ساٹھ ڈالر کی بیرل تک محدود کرنے کے سمجھواتے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے برینڈ خام تیل کے ایشیائی سودوں میں تیل کی قیمت میں ایک فیصد اضافہ دیکھا گیا اور خام تیل کی قیمت چھاسی ڈالر فی بیرل تک بہنچ گئے ہیں روس نے یورپی یونین کے جانب سے آیت کردہ تیل کی قیمت ساٹھ ڈالر فی بیرل کو سختی سے مسترد کر دیا ہے روس کی وزارت خارجہ کے افسر مکھائل علیانوف نے خبردار کیا ہے کہ قیمتوں کی حد کی وجہ سے یورپ کو تیل کے بغیر رہنا پڑے گا روس کی وزارت قدرتی وسائل و محالیات نے کہا ہے کہ ملک جنوبی ساحل پر اڑھائی ہزار مردہ سیلز پائی گئی ہیں روس کے صوبے داغستان کے حکام نے کہا ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر ان ہلاکتوں کا سبب کیا ہے لیکن یہ ممکنہ طور پر قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہیں ماہی پروری ایجنسی کا کہنا ہے کہ کیسپین سیلز کی مجموعی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سے تین لاکھ کے درمیان ہیں ان سیلز کا شمار مادومی کے شکار سمندری حیات کی ریٹ لسٹ میں کیا گیا ہے ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ انہیں مارا گیا ہے یا یہ مچھلیوں کے جالوں میں پھسی ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا اور امریکی خلابازوں نے بینالکومی خلاہ سٹیشن پر ایک نیا سولر ایرے کامیابی کے ساتھ نسب کیا ہے ناسا نے ٹویٹ کیا کہ خلاباز جوش کسید اور فرینک روبیو نے خلاہ سٹیشن میں نیا سولر ایرے لگایا دونوں خلاباز کسیدہ اور روبیو سٹیشن کے باہر خلا میں گئے اور تقریباً سات گھنٹے اپنے کام میں مگن رہے خبروں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آج دنیا کے مومر ترین کچھوے کی سالگیرہ منائی گئی فرانسیسی بادشاہت کے دور میں پیدا ہونے والا دنیا کا مومر ترین کچھوہ ایک سو نوے سال کا ہو گیا ہے جوناثن نامی کچھوہ فرانسیسی بانشتہ نپولین بونا پانچ کی حناکت کے بعد پیدا ہوا تھا اٹھارہ سو باتیس پیدا ہونے والے کچھوے کو پچاس سال بعد برطانیہ لیا گیا جہاں وہ سرکاری رہائشگاہ میں مزی سے ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہا ہے کچھوے کی سالگیرہ کے مواقعے پر خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ہے جوناثن کی سالگیرہ اس کی پسندیدہ خوراک سے بنے کیک کے ساتھ منائی گئی جس میں گادر سلاد کے پتے سیپ اور ناشپاتی شامل ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج رزاکاروں کا دن منائے شاہ رہا ہے اس دن گمنانے کا مقصد دنیا بھر میں رزاکاروں کے انتک محنت کو تسلیم کرنا اور اس جذبے کی حوصلہ افضائی کرنا ہے رمصال کا موضوع رزاکارانہ خدمات کے ذریعے یک چہتی رزاکاریت کے ذریعے مصبت تبدیلی لانے کے لیے اجتماع انسانیت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے اور ملک سے ترسیمے کے بیماری سنیمیٹیکلی مخیر حضرات اور تنظیم میں ہر وقت کوشہ رہتی ہیں ایسی ہی ایک فانڈیشن راولپنڈی کے ایک نوجوان ملک حامد تنویر چلا رہے ہیں جو باقائدگی سے انتہائی محنت اور لگن کے ساتھ تھیلسیمیہ کے مریضوں کے لیے خون کے اتیات جمع کرتے ہیں رزاکاروں کے عالمی دن کے موقع پر ملک تنویر ویرفر فانڈیشن کی جانب سے تھیلسیمیہ کے بچوں کے لیے پانچ میں بلڈ کیم کے نقاط جنرل چیچی راولپنڈی میں کیا گیا جس میں اچھتیس نوجوانوں نے خون کٹیا دیا اس موقع پر خون اتیہ کرنے والے اور جمع کرنے والے نوجوانوں نے کہا کہ وہ معصوم بچوں اور نوجوانوں کو تھیلسیمیہ جیسے خون کی کمی والے مرس سے نجات دلانے میں بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے پانچ دسمبر کو وہ دنیا بھر میں ورلس وائل دے یعنی مٹی سے محبت کا دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد مٹی کے اندر افزائش پانے والی مادمیات کا تحفظ بھی ہے تفصیل محمد زبر الدین سے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں انسانی وجود قیام پذیر ہے جبکہ مٹی سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے کیونکہ وہ خود مٹی ہی کی پیداوار ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پچانوے فیصد ہماری غزہ مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے جبکہ اٹھارہ قدرتی کیمیکل اجزامے سے بھی پندرہ مٹی ہی سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ زراد کی پیداوار بھی دوہزار پچاس تک ساٹھ فیصد غزائی اشیاء کو پورا کرے گی ان تمام حقیقتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہماری زمین بالخصوص مٹی کی اہمیت سمجھنا ہے دوہزار بائیس کے مٹی کے عالمی دن کا انوان ہے کہ مٹی وہ جگہ جہاں سے ہماری غزہ ملتی ہے جبکہ اس کے تحت زمین کو بنجر ہونے سے بچانا زمین پر پانی کا صحیح پہنچانا اور نشیبی علاقوں میں زمین کو پانی سے بچانا اور غزائی اجزہ میں قدرتی نمکیات پروٹین فیٹ سمیت قدرتی اجزہ کو اس کی اصل شکل میں بہار رکھنا ہے باغبانی بھی مٹی کی حفاظت اور قدرتی حسن کی اہم پہچان ہے جبکہ اس دن کی مناسبت سے زمین کو سرسبز و شاداب رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے تقاری منقض کی جاتی ہیں جبکہ بچے بڑے بڑے سب بھی مٹی سے انصیت میں مختلف قسم کی تقاری میں شرکت کرتے ہیں جہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنتی انقلاب نے انسان کی زندگی آسائشوں سے تو بھر دی ہے لیکن اس کا خمیازہ زمین پر بیجا کیمیکل اسپریس پیداوار کا بڑھانا ہے جس میں غزائیت کے انصر کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے ماحول اور مٹی کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تہم اس دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ میں متلہ جزوی عبر آلود رہنے کی توقع ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلتستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ کے علاقے دھوند کے زیرے اثر رہے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی لے منفی آٹ کالامز کردو کالات اور زیارت میں منفی پانچ گوپس میں منفی چار دیگری سنتیگریت ریکارڈ کیا گیا دیگری سنتیگریت